پاکستان کی سب سے زیادہ چار سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اب اکتوبر کے مہینے میں ہوئی ہے اور یہ ساوی سیون فیٹ سدھ ہے اور جو 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 بری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئر انفلیشن جس کو کہتے ہیں نون فوڈ نون انرڈی انفلیشن وہ دس فیصد پر چلا گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں اور انفلیشن آئے گا اس کے ساتھ سال آپ نے دیکھا کہ کرنسی بھی ڈی ویلی ہوئی ہم ایک سو پندرہ پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو آج ایک سو اور تین تیس روپے کل بھی ڈی ویلیشن تھوڑی سی ہوئی ہے ایک سو تین تیس روپے ہو گئی تقریباً روزی اب ایک روپے ڈالر جا رہا ہے لیکن عجیب سی بات ہے کہ وزیر خزانہ فرماتے ہیں کہ کرائیسس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا پہلے اتنا ہوا بنایا کہ کرائیسس جتنا غلط بیانی کر کر پرائیم نیسر صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر تیس ہزار عرب روپے کا لون ہے جو کہ جھوٹ بات ہے پاکستان کے اوپر لون ہے وہ چوبیس ہزار نو سو بابن عرب روپے کا تھا جس دن جون تیس کے دن ہم حکومت چھوڑے گئے تھے اس دن اس سے بھی کم تھا پاکستان کے اوپر جو ایکسٹرنر لون ہے وہ ستر اشاریہ دو بلین ڈالرس کا تھا تیس جون کو اس کو بھی نوے پچانوے بولتے ہیں یہ ان کی غلط بیانیوں کی وجہ سے پاکستان کی مارکٹیں نیچے گئیں مارکٹوں کے اندر بہت تزد پا گیا اور اس کے بعد روپے بھی ٹوٹا ہے سٹاک مارکٹ بھی کم ہوئی ہے لوگوں کو نقصان ہوا ہے اس وقت بزنس ٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ہے دو سو دو سو پوائنٹس دو پرسنٹ انٹریس ریٹ بڑھ گیا ہے ایک انہوں نے دو پرسنٹ سے بڑھا دیا گیا ہے اور آج اگر یہ آئی ایم ایف سے بیٹھے ہیں جب سعودی عرب سے ان کو پیسے مل گئے جس کو آپ بیل آؤٹ کہتے ہیں اس زمانے میں کچھ اور کہتے تھے جب سعودی عرب سے پیسے ان کو مل گئے ہیں جب کہتے ہیں کہ چین سے خوشخبری آئی ہے اور چین نے کوئی ڈپازٹ کر دی ہیں جس کا ہم انانس نہیں کر رہے جب یو ای سے پیسے آ گئے ہیں ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں گے جب ان تین ممالک سے پیسے آ گئے ہیں تو پھ آئیں گے اسلامباد میں نورڈن ایریاز میں کوئٹا وغیرہ کے اندر جہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے لوگوں کا بیل ویسی دس پندرہ ہزارت کا ہو جاتا ہے تو آپنوں کا بیل ایک سو چالیس فیصد بڑھا ہوگا تو میڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی اور میڈل کلاس لوگوں میں خود عمران خان صاحب شامل ہیں لاشت انہوں نے جو انکم ٹیکس دیا تھا وہ ایک لاکھ سینٹالیس ہزار روپے دیا تھا سال کا عمران خان کا انکم ٹیکس لاشت اور بنی گالا کے اور کس طرح گیس کے بل بڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی قوم کو بتائیں کہ آپ کس طرح بل بڑھ رہے ہیں جب آپ کی انکم ٹیڑھ لاک تھی اور اگر آپ کے دوست اہباب آپ کے بل بڑھ رہے ہیں دوست اہباب آپ کے گاڑی میں پیٹرول ڈالا رہے ہیں تو پھر یہ قوم کو بتائیں کہ ان کو ساتھ کیا کوئٹ روک کیا ہے ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے کہ ظرفی بخاری صاحب اور انیر مسرط صاحب اور جانگیر ترین صاحب جو کہ جن کے تو ڈرائیور اور مالی بھی ہم سب سے امیر ہیں آہ وہ تمام لوگ جو ہیں جو آج اقتدار عوان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کیا ڈیل ہوئی ہے کہ وہ کسی کے پیٹرول کے بل بڑھ رہے ہیں کوئی ان کے گاڑیاں دے رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو ٹیکس نہیں بڑھتے اور پاکستان کا جو آگ بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے ہمارے جو حکمران ہیں ان کا جھوٹ بولنا جھوٹے الزام لگانا جھوٹے کرپشن کے الزام لگانا تمام قسم کے جھوٹے الزام لگان اور نہ ان میں اہلیت ہے نہ ان میں صلاحیت ہے اور نہ منصوبہ بندی ہے اور بدنیتی بھی ہے تو یہ چار مسئلے ان کے سب بہت بڑے بڑے ہیں یہ بدنیتی بھی بہت بڑی ہے اور یہ جو مہنگائی کری ہے اس کے ذمہ دار صرف صرف پی ٹی آئی ہے یہ جو ڈالر گرہا ہے جس کے وفا کی وزیر نے اس دن کہا تھا جس دن ڈالر گرہا تھا کہ ایک سو چالیس کا ہو جائے گا اس کی ذمہ داری بھی ان کی ہے اس کو منصوبہ بندی کے ثروع گرہا ہے اور یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو غریب لوگوں کے اوپر پریشانی کا عالم ہے وہ صرف عمران خان کی اور عمران خان کی ٹیم لے کے آئی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی پڑ گئی ہے یہ پاگل پنے والی بات نہیں لیکن میں آپ کو پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جھوٹ ہے حکمرانوں کا جھوٹ ہے آپ دیکھئے میں آپ کو ایک دو اگزامپل دیتا ہوں پہلے انہوں نے کہا دو سو بلین ڈالر ہم بھار سے لے کے آئیں گے اب آکے پرانے نہیں وہ غزت فیم ہی تھی اس کے بعد یہ روز کہتے ہیں کہ دس بلین کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے بھائی تم کو حکومت میں آئے تین مہینے ہوئے بتاؤ کہ کیا قدم اٹھائیں اس کے بعد کا سی پیک میں بڑے مسئلے ہیں اس میں بڑے کرپشن ہیں تین مہینے سے حکومت میں ہم کو بتاؤ کہ سی پیک میں کیا مسئلہ ہے تین مہینے سے آپ کے پاس حکومت ہے ہم کو بتائیے کہ کیا الین جی کا جو آپ ہر وقت جھوٹ بولتے تھے کہ ہر وقت الین جی میں مسئلہ ہے تو ہم کو بتائیں کہ کون سا مسئلہ ہے ہم نے قطر سے گیس مہنگی لے لی ہے ہم نے اٹلی کی کمپنی سے مہنگی لے لی ہے کس سے مہنگی لی ہے ہم نے بتائیں اور ہم کو بتائیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ سستی گیس کس نے لی ہے دنیا میں ہم سے زیادہ سستا ٹرمینل کس نے بتایا یہ بھی بنا کے بتائیے ہم کو بتائیں یہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کتنا اچھا بول رہا ہے یہ آپ کو بتاؤں انہوں نے کل بتایا کہ سات سو ارب ڈالر کی انہوں نے بیرون ملک چیزیں پکڑی اس کے بعد ایک اور چیز کہیں انہوں نے کہا کہ یہ تیراسی فیصد جو چوری پکڑی گئی ہے وہ جو باہر پیسے ہیں وہ نواز شریف کے خاندان کے اور زرداری کے خاندان کے ہیں اسی نہیں کہا نوے نہیں کہا تیراسی کہا تو آدمی کو لگے یار شاید کوئی سوچو یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے یہ مطلب اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو بتائیں نمبرز بتائیں کہ سات سو ارب ڈالر کے کون سے آپ نے نئے چیز پکڑی ہے یہ پھر قوم کو ایک ٹرکی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں ایک جھوٹ کو چوبانے کے لئے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے ناہل اور جھوٹے حکمران اللہ پاکستان کو پھر کبھی نہ دے اور انشج اللہ نے ہم کو نجات دلائے گا یہ ملک ما شاءاللہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی برداشت کر لیں گے پی ٹی آئی کو بھی سیلیں گے جی بھائی دیکھیں بڑا آسان ہے کہ اگر ہم چور ہیں ہم اس دن شاید اباسی نے ادھر آ کے کہا ہے کہ سب سے پہلے اعتصاب ہمارا کریں کریں بسم اللہ کریں اعتصاب کریں ہمارے اعتصاب تو ہو رہا ہے اور بھی کر لیں مسیح اعتصاب سب کا اعتصاب کر لیں مستدک ملک کا بھی کر لیں مریم اورنزب کا بھی کر لیں مفتا اسماعیل کا بھی کر لیں لیکن ان کے اس دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں جانگیر درین صاحب جو ایک زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے اور آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہمیشہ ہی اچھے آدمی تھے وہ غلط کہہ رہے تھے عمران خان صاحب پرویز علائی صاحب ان کا بھی اعتصاب کریں ان کے خلاف اگر کوئی ان کے ان کے ڈاکے ڈالنے کے کوئی الزام ہے تو وہ بھی لے کے آئیں وہ جو انکنٹرولبل گورنر ہو گئے ہیں سرور صاحب اس کو جو کنٹرول کر رہے ہیں جانگیر درین صاحب ان کا بھی اعتصاب کریں جو اگر وہ سرور صاحب کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ بھی بتائیں کہ وہ کیا انکنٹرولبل چیزیں کر رہے ہیں آپ ذرا اعتصاب کرنے شروع کرتے ہیں تو علیم خان کا بھی اعتصاب کریے آپ اعتصاب شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کرتہ پہنا ہے سب کو تو ایک چادر ملی تو اس نے کہا میرے بیٹے کر دوسری چادر تھی تو خان صاحب بھی بتائیں نا کہ یہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار روپے اگر انہوں نے پچھلا ٹیکس بھرا تھا تو ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں جس سے یہ بجلی کا بل بھرتے ہیں یہ خان صاحب بھی تو ہمیں بتائیں کہ کل آ جائیں خان صاحب پریس کانفرنس روز کرتے ہیں نا کرپچن پہ کل اپنا حساب دے دیں کہ میپا اتنی گاڑیاں ہیں اس میں ادھر سے پیٹرول آتا ہے اگر میرے کو جانگیر ترین پیسے دے رہا ہے تو اس کو میں نے یہ ریٹرن کیا ہے اگر علیم خان پیسے پیسے دے رہا ہے تو اس کو یہ ریٹرن کیا ہے اگر فیصل وارڈا آٹھ ہرار روپے آٹھ کروڑ روپے دے رہا ہے مووی بنانے کے تو اس کو یہ فائدہ مل رہا ہے وہ بھی تو ہم کو بتائیں نا خان صاحب اگر احتساب شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اردگرد شروع کریں ہم تیار ہیں احتساب کے لیے آپ فارودے والوں کے اکاؤنٹ بے نامی جو کرتے ہیں ان کے احتساب کریں اچھی بات ہے لیکن جو مالی اور ڈرائیور کے نام پہ اکاؤنٹ کھلتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے